اسلام علیکم پہچان گئے ہوں گے عبداللتیف فرقزین ایم ایس ایکسپرنٹس اچھا تو وہ مشہور کہاوت ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا غلط ہے کیونکہ آج کل آپ کو ڈر نہ ہوگا کیونکہ ڈر ہوگے نہیں تو آپ کام کیسے کریں گے آپ لوگوں کا مسئلہ ہی یہی ہے نا آپ کام ہی نہیں کرتے آپ کو ڈرانا پڑتا ہے دیکھیں اگر کل کو آپ کی جوب چھلی گئی اور وہ آپ کو ریپلیس کر دیا اے آئینے تو آپ کیا کریں گے اسی لیے میں جو کورس آپ کے لے کے آیا ہوں وہ آپ نے واش کرنا ہے وہ جو میں ویڈیو آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں آپ نے اس کو واش کرنا ہے آپ نے کمپلیٹلی اس کو صرف واش ہی نہیں کرنا ہے فالو بھی کرنا ہے آپ نے کام کرنا ہے فالو اس لیے کریں کیونکہ اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو آپ کسی بھی کام کے نہیں رہیں گے اے آئی کا دور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اسی لیے اس مارکٹ میں خود کو منوانا ہے آپ نے اور وہ کیسے ہوگا آپ میرے ویڈیوز واش کریں اور ساتھ میں سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے رہیں کام کرتے رہیں انشاءاللہ آپ اس مارکٹ میں کمپیٹیشن کر پائیں گے تو آج ہم کیا کریں گے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم میٹ جرنی پہ جائیں گے اور اس طرح ڈیفیجن پہ جائیں گے اور ہم آج کریئٹ کریں گے ویڈیوز آج تک جو بھی ہم نے پرامٹ انجنیرنگ میں سیکھا وہ ٹیکسٹ بیس کام تھا آج ہم ویڈیوز ویڈیوز کیا کہتے ہیں کہ پکچرز پہ آئیں گے ہم ایلسٹریشن پہ آئیں گے ہم اور اس کے بعد ہم پر ویڈیوز پہ آئیں گے اور نیکس ٹوڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک یوٹیوب چینل کر کے دوں گا بلکل اے آئی کا یوز کر کے کمپلیٹ ہم اے آئی کا یوز کریں گے اس کا ٹائٹل ڈسکرپشن ٹیگز اس پہ جو لوگو ہوگا اس کا بینر ہوگا اور اس پہ جو ویڈیوز ہم ڈالیں گے وہ بھی اے آئی میڈ ہوں گے انشاءاللہ اور اس سے آپ پیسے بھی کمائیں گے ایسا نہیں ہے کہ اس سے آپ پیسے نہیں کما پائیں گے اس سے آپ پیسے بھی کما پائیں گے ایسا چینل آپ کو کلیٹ کر کے دوں گے انشاءاللہ آپ نے مجھے فالو کرنا ہے سٹیپ بائسٹیپ آج بھی اور کل بھی آج آپ سیکھیں گے کچھ نہ کچھ تو کل آپ امپلیمنٹ کر پائیں گے نا اس لیے آج کی ویڈیو بھی امپورٹنٹ ہے اور کل کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہ دو ویڈیو بھی آپ نے بہت اور سے دیکھنا ہے ساتھ میں آپ یہ بھی کریں کہ اگر آپ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرتے جائے اور ساتھ میں اگر آپ لائک کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا وہ تو آپ پر ریپنٹ کرتا ہے لائک کرتے یا نہیں لیکن سبسکرائب ضرور کریں تو چلے ہم سکرین کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اے آئی کا یوز کر کے پکچرز، ایلسٹریشنز، لوگو وغیرہ بنا سکتے ہیں تو آئیے سکرین کی طرف اچھا تو ہم آ چکے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست کریکٹرز ہیں بہت خوبصورت سے بہت آؤٹسٹینڈنگ تو ہمارے پاس ایک یہ ٹول ہے لیکزکا ایک ہمارے پاس دوسرا ٹول ہے یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارے پاس سٹیبل ڈیفیزن کا آن لائن ہے ایکچولی اس کا سٹیبل ڈیفیزن پر ہی سارا کام ہوتا ہے لیکن ہر سافٹوئر نے یا ہر اے آئی ٹول نے اس کو اپنے جو موڈل ہے اس کو ٹرین کیا ہوتا ہے اور پیچھے یہی کام کرتا ہے لیکن اس کا ایک سافٹوئر ہے وہ کام کرتا ہے یہ آن لائن جو ٹول ہے یہ بھی انہوں نے بھی اپنا ایک موڈل بنایا ہے اور اس کو ٹرین کیا ہے تو یہ ہے اور آگے آتا ہے میٹ جرنی جس کا لنک میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا آپ نے اس کو خود ٹرائی کرنا ہے میٹ جرنی کو کیونکہ میٹ جرنی کا میرا جو ٹرائیل ہے وہ ختم ہو جائے اور میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ آل لڑی ٹرائیل ختم ہے تو آپ نے یہ خود ٹرائی کرنا ہے اور رہی بات ان کی تو یہ میں آپ کو کر دوں گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے جس کا نام ہے انسٹنٹ انسٹنٹ آرٹ ٹھیک ہے یہ انسٹنٹ آرٹ اے آئی تو ایک یہ ہے اس کا بھی میں آپ کو کر دیتا ہوں ایک یہ بھی بہت زبردست ٹول ہے انسٹنٹ آرٹ ایک یہ ہے اس کا ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس لگزکا آ گیا انسٹنٹ آرٹ آ گیا اور یہ بھی بہت زبردست ٹول ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلے ہم پہلے لگزکا پہ ٹرائی کرتے ہیں یہ لینرڈ جو ہے یہ اس پہ بھی آپ نے خود کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں پہ آپ سے ایمیل مانگے گا تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے فولو کر کے آپ جائیں گے اس کا میں کیوں نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ اس کے بھی لیمیٹیشنز ہیں اور میجرنی کی بھی لیمیٹیشنز ہیں رہی بات لگزکا کی تو یہ جو ہے آپ کو پروائیٹ کرتے ہیں ہنڈرٹ پکچرز جو ہے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں پر منت اور یہ بہت کافی ہے ہنڈرٹ پکچرز آپ اگر فری میں کر سکتے ہیں تو یہ کافی ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیں ہنڈرٹ پکچرز اور آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ اگر اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں جنریٹ پہ کلک کریں گے جنریٹ پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے وہ پکچر کو describe کریں لیکن جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ continue with google تو آپ نے google کے ساتھ continue کرنا ہے یا ایمیل آپ نے ڈالنا ہے میں google کے ساتھ ہی continue کر لیتا ہوں تو جیسے ہی میں google کے ساتھ continue کرتا ہوں تو یہ مجھے allow کر لیتا ہے یہاں پہ کوئی بھی آپ نے prompt ڈالنا ہے اور وہ prompt جو ہے آپ کو ایک پکچر جو ہے وہ جنریٹ کر کے دے گا لیکن یہاں پہ آپ advance setting میں دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو بھی اگر تھوڑی مطلب چیڑنا ہے تو آپ چیڑ سکتے ہیں میں تو recommend نہیں کروں گا dimension اگر آپ چیڑنا چاہتے ہیں تو وہ چیڑ سکتے ہیں باقی میں کچھ recommend نہیں کروں گا اور یہ بھی جتنا آپ زیادہ وہ کریں گے تو اتنا ہی unique picture بنے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک prompt دیتا ہوں کہ a hint with a golden crown on her head دیکھتے ہیں یہ کیا جنریٹ کر کے دیتا ہے ہم نے جنریٹ پہ click کیا اور ابھی دیکھتے ہیں کیا جنریٹ کر کے دیتا ہے یہ پھر سے ہم نے جنریٹ یہ دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے اس نے پکچر جنریٹ کر کے دی لیکن آپ ان پکچرز کو دیکھیں یہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے اس نے پکچرز جنریٹ کر کے دی تو آپ اس طرح high quality کی پکچرز آپ جنریٹ کر سکتے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں آپ ان پکچرز کو پھر اپنے بلوگز میں بھی لگا سکتے ہیں فار اگزمپل کوئی fairy tale کا آپ نے لکھا ہے ایک story لکھی ہے fairy tale والی تو اس کے لئے آپ جو ہے ایک fairy کی پکچرز بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ try کر لیتا ہوں میں نے اس کو کہہ دیا کہ realistic photo of fairy in a purple color تو میں جنریٹ پہ click کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا جنریٹ کر کے دے رہا ہے یہ ابھی جنریٹ کر کے دے گا یہ line جیسی fill ہو جائے گا تو یہ جنریٹ کر کے دے دے گا ہم دیکھتے ہیں کیا جنریٹ کر کے دے رہا ہے تو دیکھیں یہ اس نے ایک picture جنریٹ کر کے دی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے آسم طریقے سے اس نے جنریٹ کر کے دی تو اس طرح آپ کوئی بھی picture اس کو بتائے تو یہ آپ کو جنریٹ کر کے دے دے گا ان pictures کو آپ use کر سکتے ہیں اپنے blog post میں اور اس طرح یہ instant ai بھی کام کرتا ہے آپ اس کو بھی سیم طریقے سے try کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے generate کرنے ہیں pictures اس سے بھی ٹھیک ہے تو کیسے generate کریں گے تو یہ نیچے جو لکھا ہے نا create اس پہ آپ نے click کرنا ہے یہاں پہ آپ register ہو جائیں گے جیسے ہی آپ register ہو جائیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ یہ نئی picture جو ہیں وہ create کر سکتے ہیں تو میں جلدی سے ہو جاتا ہوں تو یہ میں نے password وغیرہ سب کچھ ڈال دیں register پہ click کیا save کیا اور ابھی میں اس کو create کر سکتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں میں generate پہ click کروں گا جیسے میں یہاں click کروں گا تو یہ دیکھیں اس میں کافی سارے آپ وہ change کر سکتے ہیں اس طرح یہ آپ کر سکتے ہیں مختلف طریقے میں آپ changes کر سکتے ہیں model میں guidance میں image count میں میں تو two ہی image رکوں گا زیادہ نہیں رکوں گا تو یہاں پہ میں same جو prompt ہم نے lexica کو دیا ہے اسی کو دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے picture generate کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے وہی prompt دے دیا اور میں generate پہ click کر لیتا ہوں تو یہ آجا تو یہ کہہ رہا ہے کہ generated تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اچھا تو یہ picture اس نے generate کر کے دی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی picture اس نے generate کر کے دی تو کچھ حد تک کچھ سے بہتر ہے چلیں ہم ایک اور try کر لیتے ہیں بلکہ یہی prompt جو ہے ہم ایک نئے tool میں generate کر کے دیتے ہیں اس کو میں نے copy کر دیا ایک اور tool ہے جس کا نام ہے dreamlike.art ٹھیک ہے یہ بھی بہت زبردست ہے اور اس میں شاید credit کا system ہے دیکھتے ہیں کس میں کیا ہے تو یہاں get started for free میں آپ نے click کرنا ہے اور آگے آپ نے جانا ہے یہاں get started پہ click کرتے ہیں اور continue with google پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ ams experts پہ click کر لیتے ہیں اچھا یہ آ گیا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ generate five pictures اور اتنی جو credit ہیں یہ کٹے گا اور total کا ہمارے credit جو ہے وہ 50 credit ہیں اچھا تو اس کا بھی credit system ہے لیکن اس میں ایک اور benefit یہ ہے کہ اس کا credit خود بخود regenerate ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا آپ جاتے ہیں اس سے تو یہ regenerate ہو جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ generate picture پہ یا create picture پہ آپ نے click کرنا ہے ہم generate پہ click کرتے ہیں oh sorry prompt میں نے دیا ہی نہیں تو یہاں پہ میں prompt میں نے دے دیا اور negative prompt بھی already دیا ہوا ہے negative prompt کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس میں include نہ ہو اور یہ prompt جو ہیں یہ وہ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اس میں include ہو ساتھ میں اس میں models بھی ہیں آپ اس کو change کر سکتے ہیں یہ nitrogen sorry newrogen ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آگے ہیں realism engine ہے اور counterfeit ہے dream like diffusion تو ہم جاتے ہیں dream like diffusion پہ کیونکہ یہ سب سے best ہے ہم اس پہ جاتے ہیں اور ہم generate کرتے ہیں تین نہیں دو pictures ہم generate کر کے دیتے ہیں اور اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے generate کر کے دیتا ہے ہم نے دوسرے ٹول کا بھی use کر لیا اب اسی ٹول کا use کر کے یہ picture دیکھ لیں اس نے بچی کا picture بنا دیا اب پہ پچھلے جو ہے انہوں نے یہ دیکھیں اس نے بچی کا picture بنا دیا فیری کا جو اس نے picture بنا دیا تو وہ بچی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ بڑی ہے اور جو لگزکا نے دیا تھا وہ کچھ اور ہیں تو سارے جتنے بھی ہے تو وہ آپ کو different جو ہے وہ دیتے ہیں result اس طرح میں اس کو یہ newrogen پہ کلک کرتا ہوں اور اس سے میں create کر لیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے create کر کے دیتا ہے ہم newrogen کا بھی try کر لیتے ہیں تو اس نے یہ والی picture جو ہے فیری کا وہ بنا دیا ہے تو آپ بھی اس کو different prompt دے سکتے ہیں اور کل سکتے ہیں اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں اپنے لیے جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں تو یہ realism engine پہ ہم کلک کر کے دوبارہ try کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں اب اس نے realism pages ہم نے کلک کر دیا تو اس نے لگزکا کی طرح وہ فیری کے وہ picture بنا دیئے اب ہم photo کی بجائے یہاں پہ character ڈالیتے ہیں character دیکھتے ہیں کہ character کیسے یہ ہمیں دیتا ہے ہم کلک کرتے ہیں اور اسی prompt کو ہم copy کر کے دوسرے میں بھی instant art اور لگزکا میں بھی try کرتے ہیں یہ instant art جو ہیں یہ بالکل free ہے اس پہ آپ جتنے بھی create کر سکتے ہیں create کوئی limitation نہیں ہے تو یہ character بھی اس نے دے دیا بالکل صحیح طریقے سے ایک عجیب سے character اس نے دے دیا چلے ہم instant art پہ جاتے ہیں اور ایک prompt یہاں پہ try کرتے ہیں اس کو میں control v کر کے character کا change کر لیتا ہوں اور generate کرتا ہوں ساتھ میں لگزکا پہ بھی کرتے ہیں لگزکا پہ بھی ہم try کر لیتے ہیں اور generate کر کے دیتے ہیں یہ لگزکا کا یہ ہے کہ بہت fast ہے اور instant art جو ہیں یہ بہت زیادہ slow ہے اور دیکھتے ہیں لگزکا لگزکا الڈی کمپلیٹ ہونے والا ہے یہ ہمیں character کیسے دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں تو یہ رہیں لگزکا کی زبردست طریقے سے اس نے بہت high quality بہت زبردست جو picture سے وہ create کر کے دیئے ہیں لیکن اس کی limitation وہی کہ hundred picture سے زیادہ آپ create نہیں کر سکتے پر منت اور ہر منت یہ آپ کو hundred pictures free میں create کر کے دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے pay کرنا ہوتا ہے لیکن hundred بہت ہے اگر آپ کو صحیح طریقے سے آپ نے جو target ہے آپ کا جو requirement ہے آپ کا وہ آپ کو پتا ہو کہ مجھے چاہیے کیا تو وہ پھر انشاءاللہ آپ اسے اچھے اچھی pictures create کر سکتے ہیں ہم اب دیکھتے ہیں instant art یہ ابھی تک نہیں ہوا ہے اس نے نہیں بنا دیئے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ try کریں تو ہم دوبارہ try کرتے ہیں اس کے تو الڈی ہو گیا ہے چلے یہ جب تک ہوتا ہے ہم wait کر لیتے ہیں تو یہ ہو گئے generate اب دیکھتے ہیں آگے کہ اس نے کیا generate کر کے دیئے ہیں تو اس نے یہ generate کر کے دیئے ہیں not bet لیکن lexica کی طرح نہیں ہے چلے anyway آپ اس کو try کریں خود اور دیکھیں کہ آپ اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ tool بھی try کریں اور med journey بھی try کریں med journey تو میں try نہیں کر سکتا اچھا ایک اور چیز یہ stable diffusion کا جو online tool ہے یہ تو ہم بھول ہی گئے تھے اس کے پرامٹس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ click کریں گے تو اس طرح اس کے پرامٹس open ہو جائیں گے اور یہاں پہ آپ search کریں for example یہی چیز میں search کر لیتا ہوں اور اس طرح کا جو آپ اس کے پرامٹس دیکھ سکتے ہیں مختلف طریقے کے پرامٹس for example میں just fairy کا وہ کر لیتا ہوں باقی نہیں ایک پرامٹ ہم search کر لیتے ہیں کہ اس میں پرامٹس کیسے ہیں جس پرامٹ آپ کو search کروا دیتا ہوں تو یہ آپ کو پرامٹس آگئے ہیں سامنے سے تو یہ اس پیکچر کے لیے یہ پرامٹ اس پیکچر کے لیے یہ پرامٹ تو ہر پیکچر کے لیے یہ different پرامٹس ہے آپ اس پرامٹس کو copy کر کے آپ try کر سکتے ہیں خود اس پرامٹس کو آپ try کر سکتے ہیں کہ کون کون سا پرامٹ کس چیز کے لیے ہیں ٹھیک ہے میں آپ خود دیکھیں اس کو میں آپ کو نہیں دکھانے والا یہاں پہ ہم same پرامٹ use کریں گے جو ہم نے پچھلے اس میں use کیا ہے اور ہم اس کو generate image پہ click کر کے دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کسے پیکچر ہمیں generate کر کے دیتا ہے تو دوبارہ میں کلک کرتا ہوں کیونکہ پیکچر generate نہیں کر دیا دوبارہ میں نے کلک کر دیا اور یہ generate کر کے دے رہا ہے processing میں ہے اور یہ اس نے generate کر کے دیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے same اس نے بھی generate کر کے دے دیے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح یہ کام کرتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سارے پیکچرز کو اور خود بھی try کر سکتے ہیں آپ خود try کریں گے تو زیادہ سیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ان سے پیکچرز بنا سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ nft as a nft آپ بھی آپ sale کر سکتے ہیں especially ان کی جو high quality images ہیں یہ nft آپ sale کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کتنی زبردست طریقے سے بنی ہے complete high quality ہے اور اس سے آپ logo بھی بنا سکتے ہیں آپ آپ کا prompt جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے تو logo بھی یہ آپ کے لئے بنا کے دے گا iconic text based logo یہ نہیں بنا تھا کیونکہ وہ mix کر دیتے ہیں باقی جو iconic logo ہیں وہ آپ کو بنا کے دے دے گا باقی آپ خود اس کے ساتھ کھیلیں اس کے ساتھ مطلب اس کو try کریں اور آپ انشاءاللہ بہت کچھ اس سے سیکھیں گے اور انشاءاللہ next studio میں پھر ہم ویڈیو بھی بنائیں گے اور ان کو کہاں پہ سیل کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آج آپ اس کو try کریں next video میں implement کریں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ کو next video میں تب تک کے لئے اللہ حافظ